نمسکار محمد عصیف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیکس نائی نیوز سیما حیدر کی کہانی آپ سوشل میڈیا ٹی وی چینل کے مادہم سے اور اخباروں کے مادہم سے دیکھی رہے ہوں گے لیکن وہ حقیقت وہ سچائی کا پت آپ کو لگنے ہی نہیں دیا جا رہا ہے کہ سیما حیدر دراصل کس مقصد سے ہندوستان میں آئی ہے سچین پائلٹ کو کیسے مہرا بنایا جو آ رہا ہے اس کے حقیقت کا پردہ اب اٹھانا بہت ضروری ہے اور آپ کو بتانا بھی ضروری ہے دراصل سیما حیدر پاکستانی ایک لڑکی ہے یہ مہیلہ کہیں عورت کہیں جو بھی کہلیں وہ سچین کے پیار میں وہ دراصل ہندوستان چلی آئے اس کے بعد میڈیا کے انٹرویو کے بعد بخیرہ بن گیا اس کے بعد بابال مچھنے لگا سوال پر سوال خردے ہونے لگے لیکن جو سب سے اہم اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر سیما حیدر کو لے کر یوگی جی، امیت شاہ جی، راجنات سین جی چاہے پھر وہ موڈی جی ہوں یا پھر آجید دووال جی، دروب دی مرمو جی تمام لوگ چپ کیوں ہیں اس کے پیچھے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کیا سیما حیدر کبھی سچ اگل پائے گی یا پھر کیا ڈبل انجن کی سرکار ان سے سچ اگلوا پائے گی یہ دونوں سوال درستوں کو اہم ہیں جو سب جاننا چاہ رہا ہے اب دیکھیں ایک طبقہ یہ کہہ رہا ہے کہ دراصل یہ اتنی چالاخر اتنی چطور ہے یہ لڑکی کہ کسی کو بھی مرخ بنا سکتی ہے اب ان سب کے پیچھے یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا اور نہیں ہوگا یہ تمام چیزیں ہوتی نظر آ رہی ہیں یہ تمام چیزیں ہوتی نظر آ رہی ہیں یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں یہ سوال کے گھیرے میں بھی حیدر شکل لیکن سچائی جرح سے سنیے اس کا پتہ لگا یہ اس کا انداجہ لگا یہ کہ دراصل یہ آخر کیا واقعی میں یہ سوال پوچھے جائیں گے کیا سیما ہیدر کو لے کر یہ ہم سب سے سوال پوچھا جائے گا دیکھیں اب دیکھتے ہیں کہ آخر یوگی عدیتینات اور پاکستان کے پردھان منطری سے بھی گوہار لگایا گیا کیا پاکستان کے سیما پر چھوڑ دیا جائے گا یہ تمام اہم سوال جو آپ ہم سب سمجھنا چاہ رہے ہیں لیکن سچائی کا پتہ کیسے لگے گا کون بتائے گا یہ بہت بڑا سوال ہے جو سب جاننا چاہ رہا ہے دراصل کو اس مسئلے پر آپ کے کیا رہا ہے ہمیں کومنٹ کر ضرور بتائے گا ساتھ ہی یہ بھی بتائے گا کہ کیا واقعی میں سیما ہیدر کوئی کسی بڑے گھٹنے کو انجام دینے والی ہے کیا سیما ہیدر نے جان بوچھ کر سچین کو مہرا بنایا ہے کومنٹ کر ضرور بتائے گا دیش دنیا کے بھائی خبر نیکس نائی نیوز نامسکار